بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی خلق الانسان وانزل لہدایتہ القرآن وعمرہو ان یقرہ فی کل رکعت من الصلاة فعمل به سید الانس والجان وعلا آلہ واسحابہ اللہ دینہم مسابح الزلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اما بعد قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہوں کی کتابیں حق ہے اور اس کائنات میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے صرف یہی ایک کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے یہ قرآن کی دابی ہدایت ہے اور اس قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم نماز سے خارج بھی ایمان والوں کے لئے ہے اور نماز کے اندر بھی ہے نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم فرمایا گیا فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ جتنا تمہیں آسان ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرو اس وقت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں چند مسائل پر گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور یہ ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں خاص طور پر مساجد کے اندر قرآن نمازوں کی تلاوت کے سلسلے میں بعض مقامات پر سخت افرات و تفریب بھی پائی جاتی ہے اور بعض مقامات پر انتشار کی صورتحال بھی ہوتی ہے اس لئے بہت سارے بھائیوں نے مختلف موقعوں پر اس کا تقاضہ کیا کہ اس سلسلے میں کوئی مختصر سے رہنمائی امت کے سامنے آ جائے تاکہ نمازوں میں قرآن کرنے کے سلسلے میں جو افرات و تفریب سوچ اعمل کے ادوار سے پائی جا رہی ہے اس کا صدار ہو سکے تو حضرات پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں قرآن کریم کی قرآن کا حکم ہے اگر قرآن فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھی گئی تو یہ نماز ناقص ہو جاتی ہے اور سعیدہ سو لازم ہو جاتا ہے اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی قرآن کرنا نماز میں ضروری ہے لازم ہے اور اگر ترک پایا گیا تو سعیدہ سو لازم ہو جاتا ہے قرآن کریم کے کتنے مقدار نمازوں میں پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں ذابطہ یہ ہے کہ کوئی متیرہ مقدار ہر رکعات میں لازم نہیں ہے چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معوضتیں یعنی صرف حلق و صرف ناس خجر کی نمازوں میں تلاوت فرمائی اور خود آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں صرف تور اور صرف مرسلہ کی تلاوت فرمائی اس سے واضح ہوتا ہے کہ گویا اگر ضرورت ہو تو کم سے کم خیرات بھی کی جا سکتی ہے اور اگر موقع ہو تو تمیل خیرات بھی کی جا سکتی ہے لہذا جن مساجد میں کہ اماموں پر دباو ڈالا جاتا ہے کہ آپ مسئول خیرات ہی کی خیرات فرمائیں گے اس سے کم اگر خیرات کی گئے تو نماز ادا نہیں ہوئی اور نمازوں کے اعادتہ کرا جاتا ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے یہ مسئلے کی روح سے غلط ہے ایک ہے قدر ما یجوز بھی حضر قیرات قدر ما یجوز بھی حضر صلات نماز کتنی مقدار سے درست ہو جائے گی تو جواب ہے کہ کم سے کم مقدار کی قیرات اگر کی جائے ایک بڑی آیت یا تین چھوٹے آیتیں تو نماز درست ہو جائے گی اور فجر و زہر کی نماز میں بھی اگر اس طرح مختصر قیرات کی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض مقامات پڑا بڑا اسرار کیا جاتا ہے کہ مسئلے قیرات ہی ہونی چاہیے اگر مسئلے قیرات نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوئی اور بعض جگہوں پر نماز کا عیادہ کرائے جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلے قیرات یقینا نمازوں میں عجر و ثواب کا ذریعہ ہے مگر یہ لازم نہیں ہے اس درجے کے لازم کہ اگر مسئلے قیرات نہیں کی گئی تو نمازی ادا نہ ہوئی اور بعض جگہوں پر مختلف میں سے کچھ حضرات اماموں پر زور ڈالتے ہیں کہ آپ کو تو آپ نے تو نمازی صحیح نہیں پڑھوائی اور آپ کا نماز کا عیدہ کرنا پڑے گا یہاں تک کہ ایک ادارے کے بتعلق میں نے سنا کہ وہاں کے کوئی ذمہ دار بزرگ جو ہیں وہ امام صاحب کو نماز کے دوران نہیں نماز امام صاحب کو گسید کر کے انہوں سے کہنے لگے کہ آپ نے مسنور قیرات چھوڑ کر کے دوسری آئیٹیں کیوں پڑھی ہیں اور اس کے نتیبے ساری نماز جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گئی اس درجے کا غلو صحیح نہیں ہے مسنون قیرات بلا شبہ مسنون قیرات ہے اور اس میں عجر سواب زیادہ ہوگا لیکن اس کے خلاف ورزی اگر کی جا رہی ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ نماز کا عیادہ کیا جائے اس کے بعد پھر مسنون قیرات کس چیز کا نام ہے عموماً فقہ کرام لکھتے ہیں کہ توال مفصل اوساط مفصل قصار مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک اور سورہ بروج سے لے کر سو بینا تک اور سورہ بینا سے لے کر اخیر تک سورہ خجرات سے لے کر سورہ بروج تک فجیر کی نماز میں اور زہر کی نماز میں خیرات کی جائے اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینا تک اثر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں خیرات کی جائے اور اس کے بعد سورہ بینا سے اخیر تک مغرب کی نماز میں خیرات کی جائے یہ ہے قیرات مسنونہ مگر اس قیرات مسنونہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہی صورتیں خیرات کے میں کرنا لازم ہیں اگر اتنی مقدار کے قیرات قرآن کریم کے دوسری مقامہ سے کی جا رہی ہے اور مقدار اتنی پائی گئی تو یقیناً وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی اس سلسلے میں یہ سمجھنا کہ نہیں قرآن کریم میں کسی اور مقام سے خیرات کی جائے چاہے اتنی مقدار کے خیرات کی جائے تو سنت ادا نہیں ہوئی ہرگز یہ صحیح نہیں ہے اس سلسلے میں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک دو ہے مقدار مسنون کے بقدر قیرات کرنا ایک ہے سور متعینہ کے قیرات کرنا مقدار مسنون کے بقدر قیرات کرنے کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نمازوں کا حال حدیث میں جو موجود بیان کیا جاتا ہے اس میں بخاری اس میں مسلم اس میں نسائی اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں چالی سے لے کر پچاس آیتیں پڑتے تھے کہیں آتا ہے پچاس ساٹھ آیتیں کہیں آتا ہے سو آیتوں تک اور کہیں آتا ہے دونوں ان آیتوں کو تقسیم کر کے دو دو رکعتوں میں پڑتے تھے تو وہاں صورتیں متعین نہیں ہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر کسی انسان نے جبال مفصل صورتوں کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کے کسی اور مقام سے کوئی صورتیں پڑی ہیں تو سنتیں ترکھ ہو گئی اور سنت کے خلاف فرضی ہو رہی ہے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ ہمارے فقہہ کرام کہ جو قدیم کتابیں ہیں ان کے قدیم کتابوں اس سلسلے میں جو جو تصریحات ہیں ان تصریحات سے تو یہی بات سمجھنا آتی ہے مثلا فتوات آتار خانیہ میں ظاہر روایف قرار دیا گیا اور عبارت اس طرح سے ہے وَيَكْرَأُوا فِي الْفَجْرِ فِي الْرَكَاتَيِّنْ اَرْبَعِينَ الْخَمْسِينَ آئیَتًا اور یہی بات لکھی ہے مراک الفلاہ میں جس میں فرمایا گیا وَيَكْرَأُوا فِي الْفَجْرِ فِي الْرَكَاتَيِّنِ جَمِعًا اَرْبَعِينَ اَوْ خَمْسِينَ اَوْ سِتْتِينَ آئیَا اور پھر کہا گا کہ یہ تو ظاہر روایت ہے اسی طرح سے صاحبِ بدائے کے حوالے سے لکھا گیا لَيْسَ فِي الْقِرَاةِ تَقْدِيرٌ قیرات کرنے میں کوئی متینا چیز نہیں ہے بلکہ کہیں سے بھی قیرات کی جا سکتے قیرات ادا ہو جائے گی جامع سغیر کے حوالے سے مراقل فلاہ میں جو نقل فرمایا ہے وہ گویا ہمارے لئے ایک بہترین ثبوت ہے اس بات کا کہ متعین نہیں ہے کہیں سے قیرات کی جائے لہذا اگر کہیں سے بھی صورتوں مقدار مسلم کے وقت قیرات کی جا رہی ہے تو نمازیں درست ہو جائیں گی عالم جیری میں لکھا ہوا ہے وَسُنَّتُهَا فِي الْحَضَرِ عَنْ يَكْرَا فِي الْفَجْرِ فِي الْرَكَاتَائِنِ اَرْبَعِينَ اَوْ خَمْسِينَ آیَتًا وَسْتَحْسَنُوا فِي الْحَضَرِ تِوَالَ الْمُفَسَّلُ وَسْتَحْسَنُوا کا لغض آیا ہے وَسُنَّتُهَا فِي الْفَجْرِ اور استحسان پسندیدہ یہ ہے کہ تیوال مفصل میں سی آیتیں پڑھی جائیں فجر میں اور زہر میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی شخص نے تیوال مفصل میں اتنی آیتیں نہیں پڑھی بلکہ قرآن کریم میں کسی اور جگہ سے اتنی آیتیں پڑھی اس کے سنت ادا ہو گئی قرآن مصنون پائی گئی لہذا اس پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے ہمارے بازے بہت کم تعداد میں ایسے حضرات ہیں بہت کم تعداد میں کہ ان کا شوق یہ ہے کہ ہم پورا قرآن کریم جہری نمازوں میں پڑھیں گے چنانچہ ہمارے دوستوں میں سے ایک بہت شوق والے شخص ہیں جن کا جذبہ یہ ہے کہ میں پورا قرآن کریم پورا قرآن کریم جہری نمازوں میں پڑھوں گا تاکہ سن تاکہ مختدیوں کو نمازوں کے اندر پورا قرآن کریم سننے کا شرف نصیب ہوگا اور انہوں نے ایک مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھ بھی لیا اور لوگوں نے سنا اور دوسری مطبعہ وہ تلاوت فرما رہے ہیں تو کسی بزرگ نے یا کسی بھائی نے ان سے کہا کہ آپ تو سنت کا طرف کر رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہو گئی کہ اگر میں سنت کے خلاف کر رہا ہوں تو شاید وہ جی اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے تو ان کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے کہ اگر واقعاً کسی جگہ پر کوئی حافظ شوقیم اس درجہ پختہ یاد رکھ کر کے پختہ یاد کر کے اور پھر مسنون انداز سے تلاوت کر کے پورا قرآن کریم مختجم کو سنائیں تو اس کی بہت زیادہ تحسین ہونی چاہیے وہ مزید کے مختلی شرف والے ہیں جن مزید کے مختجم کو پورا قرآن کریم فجر کی نماز میں یا جہری نمازوں میں پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں کا بھی معمول پایا گیا ہے اگرچہ بہت قلیل تعداد میں میں نے خود پڑھا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں سوال عرض کیا گیا کہ حضرت فلان مسجد میں فلان قاری صاحب ہیں انہوں نے پورا قرآن کریم مکمل کیا ہے اب ختم کرنے کے قریب ہیں ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ آخری نماز جس میں وہ مکمل قرآن کریم کریں گے آپ اس میں شرکت شرکت فرمائیں حضرت مولانا یوسف بن نوری جو شاگرد عظیم تھی حضرت اندار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے وہ اس نماز میں شریک ہو گئے اور آخری نماز میں اور اس کے بعد پھر مفصل خطاب فرمایا اور فرمایا کہ قرآن کریم کی اجاز میں سے ایک اجاز یہ بھی ہے جب پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے اور ہمارے قاری صاحب جب نے پورا قرآن کریم جہری نمازوں میں ادا فرمایا ان کو بہت مبارک باتی دی اور مفتدیوں کو بھی مبارک بات دی کہ آپ نے پورا قرآن کریم نماز میں پڑھا اس کو خلاف سنت کرا دینا ہرگز صحیح نہیں ہے ظاہر اور رواہ کی مطابق تو کہیں سے بھی اربعین اور خمسین اور ستین آیتیں پڑھیں جائیں اور ان کے قرآنیں بس نماز ادا ہو جائے گی البتہ جب کوئی قاری صاحب چاہیں کہ میں پورا قرآن کریم مقتدیوں کو سناؤں گا تو اتنی طویل اور لمبی قرآن بھی نہیں کرنی ہے کہ مقتدیوں پر بوجھ بن جائے اگر کوئی آدمی شرمہ شرمی کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے زبان پر نہ لانے پائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام کو اتنی طویل قرآن کرنے کا حق ہو گیا کہ چاہے مقتدیوں پر بوجھ پڑ جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انشاد مبارک حدیث کی تمام کتاب میں موجود ہے مَن کَالَ مِنْكُمْ اِمَامَ جَوْتُمْ مِسِ اِمَامَ بَن جَائِ کہ مقتدیوں کو دیکھو انہوں سے بعضی ضرورت مند ہوتے ہیں بعضی بیمار ہوتے ہیں بعضی معمر حضرات ہوتے ہیں اتنی طویل قرآن نہ کی جائیں جتنی طویل قرآن نے کی جائے کہ مقتدیوں پر بوجھ بن جائے چاہے حدیث محادم نے جبل عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے نبات میں پہلی رکعات کے اندر سورہ بکرہ اور دوسرے رکعات کے اندر سورہ آر ابران جیسی طویل صورتیں پختے تھے اور جب اللہ کے نبی آر ایسلام کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرماتے وہ فرماتا ویہا آپ نے اسلاح فرمائی کہ اتنی طویل قرآن نہ کی جائے مختصر قرآن کی جائے جتنا مقتدیوں پر بوجھ نہ ہو لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ مقتدی تساہل کی بنا پر سستی کی بنا پر سالانگاری کی بنا پر اماموں کو مجمور کریں اور کساب مختصر سے مختصر نماز پڑھائیں چاہے مسجد کے باہر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑے مگر مسجد کے اندر تھوڑی دیر کھڑا رہنا بھی بوجھ بن جائے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو مقتدیوں کو قرآن مسنون کے بقدر قرآن سننے کے لئے تیار رہنا چاہیے وقتی طور پر احیاناً کبھی مختصر قرآن کی زور پڑھے اماموں کو اختصار کر سکتا ہے اس سلسلے میں اماموں کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے مقتدیوں کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے اور افرات و افتفری سے بس کر کے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر نمازیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی شانوہو قرآن کریم کے صحیح تلاوت قرآن کریم کے تلاوت سننے کے صحیح ذوق اور حق قرآن کریم ادا کرنے کے توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین